سلسلہ تعارف مصنفین میں اردو سال دوم کے حصہ غزل کے شعرہ کا تعارف دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے شاعر ہیں خاجہ میر ترد اور سترہ سو انیس کو پیدا ہوئے اور سیونٹین ایٹی فائف کو وفات پائی والد خاجہ محمد ناصر اندلیب تخلص کرتے تھے نصاب میں شامل غزل دیوانے درد سے لی گئی ہے جو کہ کل نو اشعار پر مشتمل ہے جبکہ نصاب میں سات اشعار ہیں خاجہ میر درد بامل صوفی شاعر تھے خاجہ میر درد اردو کے پہلے باقاعدہ صوفی شاعر ہیں والد کی جگیر وراست میں ملی اس لیے مالی حالات دامنے گیر نہ ہوئے درد کی شاعری اس کے حقیقی پر مشتمل ہے دیوانے درد رسالہ اسرار السلا واردات درد ان کی مشہور قطب ہیں میر درد کی غزل کا شیر دیکھئے جی کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں اور کہ جس کے بعد دوسرے شاعر جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہے غلام حمدانی مصحفی سترہ سو اکاون کو امروحہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو چوبیس کو لکھنوں میں وفات پائی اسل نام غلام حمدانی اور تخلص مصحفی تھا دلی کے رہنے والے تھے لیکن عمر کا زیادہ حصہ لکھنوں میں گزرا اس لیے ان کی شاعری میں دہلوی اور لکھنوی دونوں معاشروں کی اکاسی نظر آتی ہے حمدانی کا کلام عاشقانہ مزاج کا ہوتا ہے تمام اصناف میں شعر کہے آٹھ دیوان نے یادگار چھوڑے میر تکی میر کے بعد اہد قدیم کے شعوراں میں ان کا مقام سب سے بلند ہے ان کی گزل کا شعر دیکھی جی کہ حمدان جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا اور کے لئے نیک سائر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مرزا اسوداللہ غالب سترہ سو ستانوے کو آگرہ میں پیدا ہوئے ایٹین سکسٹی نائن کو وفات پائی نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا ہوا غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ ایک جنگ میں مارے گئے اسی لئے ان کی تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی بقول مشتاق احمد یوسفی غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے اٹھارہ سو ستانوے کی جنگ ازادی کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا اثر ان کے رکت امیز خطوط میں ملتا ہے دیوان اردو کلیات فارسی کلیات نصر اردو معلہ اودہ ہندی ان کی مشہور قطب ہیں شیر دیکھیں جی کہ یہ فترہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں ہو اور کہ اس کے بعد نقض جو ہم نے غزل پڑنی ہے وہ علامہ محمد اقبال کی ہے نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 21 اپرل 1938 کو لاہور میں وفات پائی قومی شاعر اور شاعر مشرق ہیں فلسفہ خودی اور بے خودی اہم ہے پانچ ہزار اردو اور نو ہزار فارسی اشعار لکھے بقول علامہ اقبال مجھ پر شعر فارسی میں نازل ہوتے تھے ان کی غزل کا شعر دیکھئے جی کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اوکی جی نیکس ہم نے جو غزل پڑنی ہے وہ دیکھئے جی کہ ناصر کازمی کی لکی ہوئی غزل ہے ناصر کازمی انیس سو پچیس کو امبالا میں پیدا ہوئے مارچ نینٹین سیونٹی ٹو کو سرطان کے موزی مرض کی وجہ سے وفات پائی اصل نام سید ناصر سلطان اور شہرت ناصر کازمی کے نام سے ہوئی ان کی شاعری میں ہجرت کا غم واضح ہے ان کی غزل کو میر کی غزل سے مشابہت حاصل ہے ہم لوگ ہمائیوں اور وراغ کے مدیر رہے جدید اردو غزل کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے برگ نئے دیوان پہلی بارش نشات خواب سرکی چھایا ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں ان کی غزل کا شعر دیکھئے جی کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی یہ مشہور اور ضرب المثل کے طور پر ان کا شعر جانا جاتا ہے ناصر کازمی کا یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد جو ہم غزل پڑھیں گے وہ انشاءاللہ فراغ گورکپوری کی ہے اٹھائیس اگس اٹھارہ سو چھانوے کو گورکپور میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی کو دلی میں وفات پائی اصل نام رگوپتی سہائے تھا کانگریس کے رکن تھے دورانے قید مولانا حضرت مہانی محمد علی جوہر مولانا ابوالکلام ازاد سے ملاقاتے ہوئیں انگریزی عدب کے بہترین استاد ماننے جاتے تھے فراغ گورکپوری کو غالب ایوارڈ کے علاوہ بھی کئی ایوارڈ دیئے گئے شولہ ساز، گل نغمہ، غزلستان، شیرستان، گل بانگ، پچھلی رات ان کے اہم شیری مجموعیں ہیں فراغ گورکپوری کی غزل کا ایک شیر دیکھئے جی اداسی، بے دلی، اشفتہ، حالی میں کمی کب تھی ہماری زندگی یارو، ہماری زندگی کب تھی اور کہ جس کے بعد شائر ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ علیہ السلام تابش دہلوی ہیں نومبر انیس سو تیرہ کو دھیلی میں پیدا ہوئے اور دو ہزار چار کو کراچی میں وفات پائی اسل نام مسعود الحسن تھا افتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی حکومت پاکستان نے آپ کو نشان پاکستان کے عزاز سے نوازا فانی بدائیونی پر ایک مضمون یاد ایام صحبت فانی لکھ کر شہرت حاصل کی آپ نے نظم، غزل، نصر، گرز کے ہر صنفِ عدب میں تباہ عظمائی کی نیم روز، غبارِ انجم، چراغِ سہرہ، تقدیس، دوب چھاؤں، ماہِ شکستہ ان کے شعری مجموعے ہیں ان کی غزل کا شعر دیکھئے جی کہ ہر ایک کارِ تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر